پاپری مسجد کا فیصلہ دینے والے بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسس رنجن گوکوئی ریٹائر ہو گئے انہوں نے ہندوؤں کے حق میں مندر بنانے کا فیصلہ دیا تھا جسٹس رنجن گوکوئی کو 3 اکتوبر 2018 کو چیف جسس آف انڈیا مقرر کیا گیا تھا اور انہوں نے اپنے عہدے کے آخری آیام میں گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری بابری مسجد کیس کا حتمی فیصلہ سنایا تھا جسٹس رنجن گوکوئی کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے فیصلے میں کہا تھا کہ تاریخی شواہد کے مطابق ایود یاران کی جنم بھومی ہے فیصلے میں بابری مسجد کے متنازع زمین ہندوؤں کو دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارتی حکومت کی زیرے نگرانی بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنے گا تین ماہ میں بھارتی حکومت بورڈ تشکیل دے کر سکیم تیار کرے اور مسلمانوں کو ایودیہ میں پانچ اکڑ متبادل جگہ دی جائے اتر پردیشت کے شہر ایودیہ میں بابری مسجد مغل بادشاہ بابر کے دور میں پندرہ سو اٹھائیس میں تعمیر کی گئی لیکن انتہا پسند ہندوؤں نے دعویٰ کیا تھا کہ مسجد کی جگہ ان کے بھگوان رام کی جائے پیدائش ہے تنازی سے پہلے مسجد بند کی گئی اور پھر باقاعدہ منصوبہ بنا کر جنونی ہندوؤں نے تاریخی یادگار پر دھاوا بول دیا تھا جس کے بعد فسادات میں مسجد کے اطراف مسلمانوں کے گھر بھی جلا دیے گئے اور ان فسادات میں تین ہزار سے زائد مسلمان جان سے ہاتھ دو بیٹھے موسیقی